جس پنجابی دیکھ دے سائے درشکانو میرے والو پیار بری سسریکال انتوارڈا سواگت پروگرام ہیلت پلس دے وید 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 دائنیمک فزیکل تیرپی سرویسز جنا دنال ہر ہفتے جڑ دے ہیں ایسے دن ایسے ٹائم تاکہ تونو تھوڑی جی جانکاری دے سکن کے کس طرح فزیکل تیرپی ان جو وک وک ٹیسٹس ان ڈائیگناسٹکس اس فیلڈ ویچ آن دے ہیں تونو کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں پاویں او کوئی درد دی منجمنٹ ہے یہ توڑی اور ہیلتھ لی ایسے تنا ایک بہت ہی وادیہ پروگرام تے بہت ہی وادیہ گیس طرح نا لے کے جڑے ہیں so please join me in welcoming of course Dr. Nilesh Soni of Dynamical Physical Therapy Services اور اونا دے نال آج سانو جوڑی کار رہے ہیں Dr. Jaini who is a clinical specialist in this very particular field سب تو پہلے میں دونہ سواگت کر دیا پروگرام دے وچ تو دونہ سسرکال سسرکال دکٹر نیلیش سونی افکورس دائنیمک فیزیکل تیرپی سرویسز دے تو سی کرتے دھرتے ہیں گے توڑی بزنسز دی وک وک لوکیشنز نیو یورک کوینز وچ پیشنٹس نو کنے سانا تو ایک بہت ہی سپیشل تے پرسنل لائز لیول اف کیر پروائیڈ کاری خاص کر کے جتے اپنی بزرگ اپنے ایلڈرلی آن دے انہا نو فیزیکل تیرپی دنال تسی ٹریٹ کار رہے ہو تے دکٹر کاجل جینی you're a new addition سب تو پہلے توڑا پروگرام دے وچ welcome you just recently بہت ہی تسی ایک distinct certification test boards national pass کیتے so I really want to hear about both of these things but دکٹر سونی آج دہ ساڑا topic ہے electrophysiology یا جدو مطلب کوئی کسی پیشر نو جدہ نس چار جاندی ہے یا کوئی او شارپ جی tingling جی فیل ہون دی ہے nerve related اے چیز ہون دی ہے انہوں لے کے electro diagnostics دے فیلد وچ کافی سارے ٹیسٹس ہن جو تسی implement کار رہے ہو تے میں ضرور چاہو آنگی سب تو پہلے introduce us to جو اے فیلد ہے گی جنہوں اپا ای 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 بھی کہہ سک دے ہیں اے دے وچ کی کچھ انوالد ہوندہ ہے so let me introduce ڈکٹر کاجل جینی ڈکٹر جینی ان کو پندرہ سال سے بھی زیادہ clinical experience ہے and وہ چار سال سے یہ electrophysiology کی study کر رہے تھے and right now she has been certified as a clinical specialist in electrophysiology now now bada term in short یہ spine related problems اگر آپ کو کوئی کمر میں درد ہو اور درد آپ کے پیر میں اترتا ہو یا آپ کو current جیسا فیل ہو یا burning sensation ہو یا آپ کو جو cotton کا sensation ہو ہاتھ میں یا پیر کے پنجے میں تو اس کے لئے ایک special nerve test ہندے تو وہ سب test کو کیسے یوز کرنا ہے کون سے patient میں یہ کر سکتے ہے اور کیسے وہ information کو treatment کے اچھے بنانے کے لئے یوز کرنا ہے اس میں Dr. Jani نے expertise کیا ہے so Dr. Jani is an elite clinician ہمارے nation میں ایسے physical therapies that are less than 200 and I'm very proud to say that Dr. Jani is one of them and I would want her to introduce herself a little more and talk about the thing physiology and now board certification passed USML license so thank you very much and I would share آپ سب سے شیئر کرنا چاہوں گی کی بہت ہمیں بہت ہیلپ کرتا ہے یہ ڈیٹرمائن کرنے میں یا ہماری ٹریٹمنٹ کو زیادہ افیکٹیو اور مور پریسائز بنانے کی ہے ڈاکٹر جینی میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح ڈاکٹر سونی سانو ہونے دس رہی سی کہ خاص کر کے جتھے توڑی ریر دی ہڈی دا دردان دا یا کوئی بھی ایشوز ریر دی ہڈی نو لے کے توڑی سپائن نو لے کے اس ٹیسٹ دے نال توسی ڈائیگنوز کر سکتے ہو کس طرح ایٹ ٹیسٹ اوز سپائن دے پین دے نال تو انو اپنے ٹریٹمنٹ ویچ ہیلپ کر دا ہے جن لوگوں کو سپائن سے پروبلم ہوتا ہے مطلب سپائن میں اگر نرو میں پروبلم ہوتا ہے تو دو طرح سے یا تو ان کو لوکلی صرف نیک میں یا بیک میں پین ہوتا ہے یا تو اگر وہ نرو ہوتی ہے تو ان کو ویگ پین جیسے باہ میں اور ہاتھوں میں یا لیگز میں جا سکتا ہے اور کئی الگ طریقے سے پین جاتا ہے مطلب اس کا سمٹمز الگ ہوتا ہے صرف درد نہیں ہوتا کئی لوگوں کو ٹنگلنگ نامنے سے الیکٹریسٹی جاتی ہے ویسا لگتا ہے اگر زیادہ آپ کے نرو پر پریشر ہے تو کمزوری جیسے بھی لگتی ہے ہاتھوں میں یا جیسے کئی لوگ بولتے ہیں کہ ہاتھوں سے چیز چھوٹ جاتی ہے یا سینسیشن کم لگتے ہیں چلنے میں جلدی تھکان آ جاتی ہے تو دیس سمٹمز یہ ٹیسٹ سے ہم لوگ جان پاتے ہیں کہ آپ کا نرو سٹرکچر صحیح ہے کی نہیں یا ریڈ کی ہڈی میں کسی کمپریشن کی وجہ سے یا آرثرائٹس کی وجہ سے کمپرومائز ہوا ہے اور اگر کمپرومائز ہوا ہے تو کون سے لیول پہ سپائن کے بہت الگ الگ لیول ہوتے ہیں نیک میں اور لو بیک میں تو اگزیٹلی کون سے لیول پہ افیکٹ ہوا ہے اور کتنا ہم کو یہ جاننے کو ملتا ہے کہ ہم اپنی فیزیکل ترابی کو کیسے مور پریسائیز اور افیکٹیو بنائے جس طرح درشک تسی سکرین تے ویک رہی سی ایک سیمپل کی کس طرح یہ ٹیسٹ لگتا ہے جو دونہ ریزرٹس لکھل دے تھے کنی ڈیٹیلڈ یہ ریڈنگ ہے گی سو ڈکٹر کاجل جانی اس جانی اس جیز لے پوری نیشن وائد سرٹیفکیشن لے لیا ہے تو سی ڈکٹر سونی لے نیس سالنا تو جوڑے ہوئے ہو ڈکٹر سونی اے جو تیسٹ ہے خاص کر کے جس طرح ڈکٹر جانی سانو دس رے سی سپائن تے فوکس کر سکتا ہے وات دس ریلی مین پیشنس لے کی مینے رکھ دیئے جیز اگر کسی کو بڑا پرابلم ہو اور وہ سوچ رہے کہ خالی آرام کرنے سے وہ چلا جائے گا اور سچ میں نس دب رہی ہو تو یہ ٹیس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو اور کون سے پروسیجر کرنے چاہیے تو اگر جل سے ہم اس کو ٹیسٹ کو ایمپلیمنٹ کیا تو زیادہ ڈیمیج ہونے سے بجا سکتے ہیں زیادہ ڈیکنس آنے سے بجا سکتے ہیں اور پیشنٹ کی ریکاوری فیسٹر ہو سکتی ہے اور دوسرا کی پرابلم کیا ہے کی ایکسٹ پرابلم ہے وہ ہم یہ ٹیسٹ سے پتہ کر سکتے ہیں بیک پین بہت ہی وجہ سے ہو سکتا ہے تو اگر blindly treat کرو versus you conduct such test and know exactly where your nerve is pressed then you can pinpoint your treatment and you know make the patients better in a more efficient and faster way ہمارے پیشنٹ کیلئے بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہم ایسی advanced technology use کرتے ہیں جس سے ہمارے پیشنٹ جلدی اچھے ہو جائے جی میں اے ہی کیا لگی سی ہاں جی ڈاکٹر سونی جس طرح پہلے بھی اپا پہلے اپا جو ultrasound test سی گا muscles لے وہ دی گال کی تی ہون اس test دی گال کر رہے ہیں منہوں اس طرح لگ رہے ہیں کہ توڑا جو method ہے اپنے clinics وچہ تسی زیادہ مہینے ڈاکھ دے ہو اس چیز نو جو پروپرلی پہلے پروبلم نو ایڈنٹیفائی کر سکے ان اوے کہ جیادہ invasive نہ ہوئے پیشنٹس لے so this is it seems like another way to verify کی کی پروپلمس پیشنٹس نو ہونتے exactly کس تھانتے انہوں نے وہ چیز فیل ہو رہی ہے تاکہ تسی اگے جا کے انہوں نے اس چیز نو لے کے ٹریٹ کر سکو ڈاکٹر سونی ڈاکٹر کاجل جینی تسی صدنا جڑے ہو اسے طرح جڑے رہو چھوڑا جی بریک لی رک رہے ہیں تھے ویورز تسی بھی جڑے رہو ہے پروگرام بلکل اگر تسی کوئی اپنی فیزیکل تھیرپی ریلیٹیڈ یا کسی تھانتے تونوں درد ہو رہے ہیں تاڑی موڈ ڈے گوڈ ڈے تاڑی پیٹ ویچ کوئی درد ہو رہے ہیں تسی ضرور کال کر کے یہ سارے سوال پوچھ سکدے ہو اتھک بریک لی رک دے ہیں مل دے ہیں بریک تو اس پار مل دے ہیں سواغت ہے تو سی ویخ رہے ہو شو Health Plus with Dynamic Physical Therapy Services ساڑھے گیرس ساڑھے نال جوڑے ہے Dr. Nilesh Soni تے Dr. Kajul Jani تو انو دونانو ایک باری فیر program دے وچھ سواغت Dr. Soni تُسی اس program دے وچھ اپنی practice بارے توری physical therapy دے کلنکس وکفک نیوک دے locations وچھ جو که بلکل کھل چکے ہے with appointments only to see patients نو انکلنک ویخ رہے ہو تُسی سانو داس رہے سی کس طرح دے وکھرے وکھرے تُسی diagnostic tests use کر دے ہو identify کرنے کے exactly problem کتے ہے گی before you treat the patient اے چیز بہت مائنے رکھ دیے خاص کر کے physical therapy which because it seems کچھ tests دے نال تُسی preventative طور تے یا early stages which is ایک problem نو diagnose کر کے کنی وٹی وٹی problems نو روک سکتے پاوے ہو surgery ہوئے over medication ہوئے اس طرح دی چیزہ so تُسی سانو داس رہے سی اس پروگرم دے وچ about electro diagnostics جو خاص کر کے ریر دی ہڈی نو لے کے وقت وقت چو complications issues لوکا نو آن دے اون نو identify کر دی ہے تُسی ڈیٹیلز داس سی تیسٹ بارے you know i want to know it's very nice to say کہ اینا وڈیہ تیسٹ کار دا ہے توڑے کول ہے گے ڈکٹر جینی is a board certified clinical specialist اس فیل دے وچ ہون توڑے پراکٹس وچ ہو ہے گے but جتھے انشورنس دی گالان دی ہے right at the end of the day تیسٹ انہ کی ودی ہے جننے لوکی انہوں use کر سکتے so انشورنس coverage بارے اس تیسٹ نو لے کے تُسی سانو کی دا سکتے so بہت سارے انشورنس یہ تیسٹ کو cover کرتے ہے obviously ہمیں آپ کو جانچ کرنا پڑے گا کہ یہ تیسٹ آپ کے لیے ضروری ہے کی نہیں so پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسے ریٹ کی حدی میں یا کردن میں درد ہو اور وہ آپ کے ہاتھ میں اتر رہا ہو یا آپ کو کمزوری محسوس ہو رہی ہو تو ترنت ہی ہمارا contact کیجئے گا جس سے ہم آپ کو جانچ کر سکے so ہم ایسے ہی سب کو ٹیسٹ نہیں کندک کرتے ہم کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ ٹیسٹ پیشن کے لیے appropriate ہے کی نہیں جیسے ہوگا we would work with your insurance most of the insurance allow such testing with proper documentation so we have to demonstrate that the patient really needs such services so obviously this is not one two three it requires special test requires special procedures but we are capable of doing that to neck to neck to to neck and neck certain level to nerve dabb رہی ہے اس کے symptome same as ہوتے ہیں جسے ہاتھ میں nerve dabb رہی ہے ہم اس کو carpal tunnel ہم اس کا چھے treatment اس حساب سے precise کر سکتے ہیں کہ patient کو فائدہ ہو اور دوسرا کہ کتنا severe ہے اس حساب سے اگر ہم early stage میں اس کو پکڑ لے کی exactly problem گردن میں ہے یا نہیں ہے اور صرف ہاتھ میں ہے تو we can prevent the surgeries also carpal tunnel کی surgery پیشنٹ کو ہاتھ میں درد ہے بٹ نیک سے بھی آرہا ہے بٹ ریزن میں کرپل tunnel ہے جو ہم نے کبھی ٹریٹ نہیں کیا تو وہ moderate سے سیویر رینج تک پہنچ جاتا ہے پیشنٹ کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور surgery کروانی پڑتی ہے تو اگر انیشلی ہم اچھے سے پکڑ پائے کہاں پہ پیشنٹ جلدی بہتر ہو سکتا ہے اور of course surgery we can prevent جی اور دونوں 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 پوشنا چاہوانگی تسی باک پین دیگال کرنے ریر دی ہڈی نو لیک یا دونوں چیزاں آج دی ڈیٹ بہت کامین میں کہہ سکتی ہیں اکروس بورٹ بہت کام کار رہے پلس جو ڈیسک jobs کار رہے ہمیشہ لگے رہن دے نال کار پر تنل بھی ڈیشوز شروع ہون دے سو آج تیت وچ توا ڈی پیشنٹ کن چیز نو یوٹیلائز کار رہے بکس ڈی مارد تائم سکتی رہن سکتی ایل الی ڈی جن کو ہم نے ایسے تیسٹ کیے ہوئے so what they found that 60% of the patients had a different management than they had before the test یعنی کی اگر آپ سو پیشنٹ کو back pain کے لیے تیسٹ کرتے ہو اور ان سو پیشنٹ نے ایسے تیسٹ کیے تو ساٹ پرسنٹ پیشنٹ کے treatment موڈیفی ہو جاتے ہیں یہ تیسٹ کرنے کی وجہ سے so 90% patient were reassured with their own condition because of this test so in short یہ کرنے سے جو treatment ہے میں بڑا فرق آتا ہے جو مور افیکٹیو ہو سکے اور دوسرا یہ کرنے سے اور یہ سمجھنے سے پیشنٹ کو بھی خود کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو ہو کیا رہا ہے ان کو اپنی condition کے بارے میں reassurance ملتا ہے کہ they have a definite answer to what is happening to them maybe worse condition maybe moderate condition maybe mild condition but what is the exact quantification ان کا کها status ہے کیا status ہے ان کی condition کے رلیتیو وہ ان کو معلوم ہوتا ہے or that gives them a lot of sort of stress relief and they know exactly how to seek help so in my practice with the help of Dr. Jani and we have another clinician who are conducting this test what we have found is that our patients' treatment have gotten better and we have so many video reviews people have gone so better and they have become so sort of happy with the results of their treatment that some of the video reviews have come from the doctors who have become our patients we can even produce that in one of our segments that we have a few doctors who got better we have some regional leaders who got better we have some cab drivers who have avoided surgery after conducting such tests and obviously getting treated properly as a result of such tests so we have been able to use this as a very powerful tool to help our patients and speaking of the tool I would like to share a picture Dr. Soni and Dr. Jani can you see both this device on our screen what is it going to be how invasive technology or how safe we can say doctors go ahead Dr. Jani yes the machine you have shown is EMG NCV machine we have two parts conduct first part is NCV so we have the speed of the nerve insulation we check the impulse of the current we have to give patients different nerves vibration and the nerve response comes on the computer digitalized and we know that the nerve response and the speed is within normal limit or not and the second part is that EMG we have a small pin patient's different muscles selective muscle group and we have to see how the nerve connection and the muscle is working properly or not so it's like a two part test and it's not uncomfortable I mean it is little bit uncomfortable but it's invasive painful definitely but whatever result it produces it's far more helpful so of course I'll add up to what Dr. Jani just mentioned so it's not a picnic definitely it's not a picnic however the benefits of this test far outweighs that little discomfort and the investment of time a patient will do for themselves so Dr. Jani is trying to stress that you know any elaborate procedure to evaluate our nervous system is not going to be in few seconds it will take some considerable time and expertise on our part and a little patience as well as you know willingness to give that you know cooperation on the patient's part but obviously the benefit so chaga if you discomfort versus you have discomfort think of it complications of course and you don't problems versus a little discomfort for conducting the test so the benefits of this test far outweighs the little investment of time and whatever cooperation you need I think Dr. Soni the main thing here is right that when back pain neck pain spine issues nervous system lack end result day to day over medicate or long term you can time off work and cost of course you know versus you come to test first see what pain source is that it is only a symptom is feeling but that is the cause and when you identify the test new electro diagnostics the field use it seems that approach can very good doctor you know you see work work test share so know a lot popular rehab series which first show started COVID and recover so physical therapy can use this thing can a lot of the community needs to مددے نظر رکھتے ہوئے services provide کر دے I know COVID تو پہلے طورہ clinic free rides بھی offer کردہ سی area دے which اپنے patients نو کی کنے سارے بزرگ نہیں آسکھ دے drive کر کے you know طورہ دے موہوں میں سننا چاہن دیا or maybe Dr. Janik can chime in کہ dynamic physical therapy services طورہ دے a practice you know how is it different from other competitors جو ایسے field ویچ اس طرح دی سروس provide کر رہے community life go ahead Dr. Janik so the question is simple that how are we different from other practices yeah what I can say is ہم سبی therapists like we it's our passion to treat our patients it's not our job it's our passion or completely dedicate okay ہم لوگ we want our patient to get better جیسے ہی ہمارا motto ہے کہ your progress is our passion so that that is our main goal اور اس میں اس ڈیاغنوسٹک ٹیسٹ کی help سے ہم نہ ہی صرف پیشنٹ کے سمٹمز کو بہت بہت ڈیاغنسٹ کی جسے ہی پہلیواری پیشنٹ کی پہلوی جی نو جو بلکل وڈیہ پنجابی نال communicate کر دے ہون تسی ڈیاغنوسٹ جیانی نو لے کے آئے جنہ دی ہندی بہو وڈیہ سو تورڈی پریکٹس وچ کس طرح تورڈی ٹیم ہے گی تاکہ تورڈی پیشنٹ سی کمفرد ہمیشہ پیورٹی رہے رہے سو ہمارا ٹیم is like a family and I can relate Dr. Jani has seen me getting older and I know Dr. Jani making her family and expanding her personal life so we not only look after patients we look after each other and over the span of last 15 16 years ہمارے جو team we have not felt that somebody is boss and somebody is an employee we try to come up with a team approach and we always take input from each and every member be it be a front desk person be it a aide or be it a senior therapist we take input from everybody why because our goal is one that whoever comes in our doors we really sincerely want to help them and that's the difference between other practices in ours that we really strive to get people treated with a lot of compassion and respect I'll tell you one thing if somebody will tell you that doctor clinic is small or chairs it's not most advanced setup I'll accept it but they will say that they feel that they feel very comfortable getting treated but even here doctor sony I know you have multiple clinics but I personally been to your Glen Oaks clinic and that's a brand new facility and it's beautifully done you have a beautiful lobby so it's always good to have you Dr. Nilesh Soni Dr. Kajal Jaini you are now you are you so much for joining and Sade Darshkan is another test test about it the practice which there to implement and Dr. Jaini you are properly certified so congratulations on that and I wish you have a good week Dr. Soni we'll see you next week this time in Darshkan if you directly Dr. Soni Nilesh Sampark do screen numbers contact information you should note if you good one doctors see you soon have a good one and you contact any more information is show or is subject at info at just broadcasting dot com ashmita at just broadcasting dot com hoon min deo ijazat sasya kaar